ایک بڑا پیارا واقعہ شرغ سدور میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جگہ پانی کی نمی کی وجہ سے ایک قبر کھل گئی تو وہاں مردہ نظر آ رہا تھا اور اس پر شاکھیں لپٹی ہوئی تھی بیل کی جو شاکھ ہو دی درک کی وہ لپٹی ہوئی تھی اور دو پھول تھے اس کے ساتھ جو اس کے نتنوں میں خوشبو پہنچا رہے تھے مردے گئے تو ان کے عزیزوں نے اس کو کیچر سے لطپت تھی وہ جگہ نرم ہو گئی تھی تو ان کو اٹھایا کہ چلو کوئی سوکھی جگہ پر اس کو ہم دفن کرتے خوش کی جگہ پر تو یہ لے کر چلے اور کہیں دور سوکھی جگہ پر قبر میں خوکھوٹ کر اس کو رکھا اب جب رکھا تو وہ شاکھیں جو تھی وہ ساپ کی طرح لپٹی بھی نظر آنے لگی اور اب وہ جو پھول تھے وہ ساپ کے مو بن گئے اور اس کے نتروں کو بھمبوڑنے لگے نوچنے لگے تو یہ لوگ سب حیران ہوگے کہ یہ کیا ہوا اب کیا کیا جائے تو وہاں سے کسی صاحب دل کسی ایروشن ضمیر بزرگ کا گزر ہوا انہوں نے فرمایا کہ اگر اس میت کی خیریت چاہتے ہو تو اسے اٹھا کر وہیں لے جاؤ وہ نرم جمین میں جہاں سے تم لوگوں نے اٹھایا ہے یہ پہلے بھی تھے تو ساپ ہی اس کے گناہ کی سزا تھی لیکن وہاں قریب ہی ایک اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے اس کی برکت سے یہ ساپ جو تھے یہ پھول بن گئے تھے انہوں نے اس کو اٹھایا اٹھا کر جا کر وہیں وہ نم جگہ میں قبر میں رکھ دیا تو جیسے ہی رکھا تو وہ ساپ جو تھے وہ شاک بن گئے اور وہ موتے وہ پھول بن گئے اور اب نطروں میں کشپو پچانے لگے سلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد